اسلام علیکم آج کھریاں کھریاں میں بات کریں گے نون لی کے صدر شہباز شریف کی ہنگامی وطن واپسی کی اور اس واپسی کے حوالے سے امران نیازی اور اس کے درباریوں کی جگتوں کی جو دوست آج ہمارا پروگرام کھریاں کھریاں پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل آر ایم ٹی وی لندن کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے جو نوٹفکیشن ہیں وہ ان تک پہنچتے رہیں آج کا دن ویسے تو آپ کے سوال کا تھا لیکن شہباز شریف کی واپسی پر بات کرنا بھی ضروری تھا اسی لئے اب جو آپ کے سوال والا پروگرام ہے وہ اگلے ہفتے کریں گے اس دوران آپ اپنے نئے آڈیو اور ویڈیو سوالات ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر بھیجتے رہیں بس اس بات کا خیال رکھیں کہ سوال جو ہیں وہ ذرا مختصر ہوں نونڈی کے صدر اور رپوزیشن لیڈر شہباز شریف بالاخر ملک واپس آگئے اور ویسے تو وہ جس مشن پر گئے تھے وہ ابھی حدورہ ہے اور ابھی میاں نواز شریف کا علاج بھی مکمل نہیں ہوا اور ان کا آپریشن بھی نہیں ہوسکا لیکن بہرحال چونکہ ملک میں ایسی صورتحال ہے تو اسی وجہ سے ہم نے جو ہے یہ سارا اپنا جو ان کا پروگرام تھا اسے چھوڑ کر وطن واپس آنا پڑا بہرحال وہ اپنے بڑے بھائی سے اس بات کی اجازت لے کر آئے ان کی جو واپسی ہے یہ بوٹ پالش حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے عمران نیازی اور اس کے درباریوں کی خواہش دی کہ وہ کسی طرح شہباز شریف کو وطن واپس آنے سے روک سکے لیکن جس طرح یہ شریف برادران کو جانے سے روکنے میں ناکام رہے اور عمران نیازی بنی گالا کی پہاڑیوں سے حسرت بری نظروں سے میاں برادران کے جہاز کی اروانگی کا منظر دیکھتا رہا اسی طرح عمران نیازی اور اس کے درباریوں کو شہباز شریف کو روکنے میں بھی ناکامی ہوئی ہے فاقی وزیر فواد چودری نے تو شہباز شریف کو اس واپسی کے حوالے سے کافی جگتیں بھی لگائیں اور ساتھ اس بات کی غیر اعلانیاں دھمکی بھی دی کہ وطن واپسی پر اسے سرکاری ہسپتال میں چودہ دن کے لیے رکھا جانا چاہیے کہنے کو تو یہ ایک غیر سنجیدہ سا بیان تھا لیکن اس میں موجودہ فوجی حکومت کی نیت ساپ جھلک رہی تھی عمران نیاز کی کوشش تو یہی تھی کہ کسی طرح شہباز شریف کو وطن واپسی پر سرکاری مہمان خانے میں رکھ لیا جائے لیکن اب اس بیچارے کے پاس اختیارات بہت محدود ہو کر رہ گئے اور اب یہ صرف ان لوگوں کو ہتکڑیاں لگوا سکتا ہے جن کو گرفتار کرنے میں وردی والے حکم بھی دلچسپی رکھتے ہوں میر شکیل اور ایمان کی گرفتاری بھی اسی لیے ہوئی کہ اس سے راولپنڈی اور بنی گالا والے دونوں ناخوشتے اور یہی وجہ ہے کہ قبضہ گروپ نے میر شکیل اور ایمان کے حوالے سے عمران نیازی کو اپنا انتقامی ڈنڈا چلانے کا پورا موقع دیا اس گرفتاری سے ساری بدنامی انٹرنیشنل میڈیا میں بین القومی طور پر عمران نیازی کی ہوئی اور اس کی حکومت اس نے سائے بری شورت کمائی لیکن اس سے فائدہ قبضہ گروپ کو ہوا ہے اور ممکن ہے کہ اس نئے بیاترہ کے بعد میر شکیل اور ایمان اور قبضہ گروپ بھی ایک پیج پر یا یوں کہلیں کہ ایک چینل پر آ جائیں میرے میں نے بات شروع کی تھی شہباد شریف کی واپسی کی اور اس پر فوات چودری کی جگتوں اور چودہ دن کے لیے تنہائی میں رکھنے والی پھل جڑی کی اس فوجی کوٹے والے وزیر نے ایک اور ٹوئٹ بھی کیے اور بتایا کہ اس نے اپنا ایک ٹیسٹ کروایا اور اس ٹیسٹ کے نتیجے میں اسے پتا چل گیا کہ وہ کرونا وائرس سے پاک صاف ہے میری ذاتی راہ میں تو اس فوجی سیاستدان کو لگے آتھوں ایک اور ضروری ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ سے پتا چل جائے کہ اس کے دل و دماغ میں کمرونا وائرس جو ہے وہ کس حد تک پھیلا ہوا اس سے پہلے کہ یہ وائرس اس کی سیاسی موت کا سبب بنے اسے چاہیے کہ اس کے علاج کی طرح توجہ دیں نواز شریف اور اس کی فیملی کے حوالے سے یہ جو گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے وہ اسی وائرس کا نتیجہ ہے اور یہ وائرس اس وقت کے ساتھ ساتھ اتنا پھیل چکا ہے کہ فواد چودری اور اس جیسے جو دوسرے متاثرین ہیں ان کے جسمانی آزا سوائے نواز شریف کی کردار کشی کے اور کوئی کام نہیں کرتے اس وقت ملک میں کرونا کی وجہ سے ایک بہت بڑا بہران جنم لے چکا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہوگا لیکن فواد چودری اور اس جیسے کمرونا وائرس کی شکار دیگر وزراء مشیر اور ترجمان اس وقت بھی نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں پر تنقید کر رہے ہیں ان سب نے ایک ہی ٹوئٹ کا مضمون کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے چونکہ ملک میں سڑکیں اور پول بنوائے آسپیٹل تعمیر نہیں کیے اس لیے موجودہ حکومت کے پاس اس وائرس سے نمٹنے کے لیے وسائل نہیں ہے عمران نیازی اور اس کے درباریوں کس بونڈی اور بے بنیاد تنقید کے بے شمار جوابات لیکن یہ سب جو ہیں یہ شاہ دولہ کے سیاسی چوہیں انہیں آپ دلیل سے قائل نہیں کر سکتے ان کا مشن صرف پاکستان کے لوگوں کو ہر روز ایک نئی لولی پاپ دینا ہوتا ہے یا یوں کہلیں کہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانا ہوتا ہے تاکہ عوام جو ہیں اس حکومت کی کار کردگی پر بات کرنے کی بجائے ماضی کا ماتم کرتے رہے میرا مقصد نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے لیکن یہ بات بہرحال میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ یورپ کے وہ ممالک جن کے پاس بہترین ہسپیٹل ہیں اور ہر شہری کو یہاں صحت کی بہترین سہولتیں دی جاتی ہیں ان ممالک میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ علاقتیں ہو رہی ہیں عمران نیازی اور اس کا ٹولہ پچھلے چھ سات سال سے ایک خیبر پختون خوا اور دو سال کے قریب ہو گئے ہیں یہ پاکستان پر قابض ہیں ان لوگوں نے ایک بھی نیا ہسپیٹل نہیں بنایا بلکہ پشاور میں سو عرب سے زائد اس نامکمل منصوبے پر لگا دی ہیں جسے پنجاب میں جنگلہ بس کہا کر پکارتے ہیں اسی طرح اور بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن جس طرح بہنس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح عمران نیازی اور اس کے متاثرین کے آگے یہ مدلل بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ان کا ایجنڈا پاکستان کے لوگوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے بے فکوب بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بہت سارے لوگ عمران نیازی پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں مجھے اس کی حقیقت کا تو پتہ نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو میڈیا وار ہے اور جس ٹیکنیک سے یہ میڈیا کو ہنڈل کرتا ہے اور اس کے پاس جو میڈیا کی یہ جو پروپیگنڈا کمپین لڑنے والے جو سپائی ہیں اس نے ان کو وہ سارے ہتھیار دیے ہوئے ہیں جو کہ مغربی دنیا میں میڈیا کے پاس ہیں اس میڈیا کے پاس جس کا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اب آخر میں بات ہو جائے شہباز شریف کی واپسی کی تو فیلحال تو اس نے چودہ دن کے لیے خود کو گھر تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے اس واپسی سے ملکی سیاست پر کوئی فوری اثر نہیں پڑے گا شہباز شریف کو واپس بلانے والوں نے اسے احتیاطاً واپس بلوایا ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں جو بہران سنگین سے سنگین تر ہو رہا ہے اسے سنبھالنا اس کٹ پتلی حکومت کے بس میں نہیں اور اوپر سے اس کٹ پتلی کو فوری طور پر اقتدار سے بے دخل کرنا بھی اب قبضہ گروپ کے اختیار میں نہیں رہا عمران نیازی اور اس کے درمیان فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں لیکن اب جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن کی وجہ سے فوج کے اندر اتنا مقبول اور طاقتور نہیں رہا کہ وہ پرویز مشرف ٹو بننے کا خواب پورا کرسکے عمران نیازی نے جنرل باجوہ کے بینل اقوامی سپانسرز کے ساتھ بھی ڈائریکٹ تعلقات بنا لی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی پھیلا دیئیں کہ اگر مجھے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو پھر میں اپنے ایکسٹینشن والے ایکشن سے بھی یوں ٹرن لے لوں گا عمران نیازی عملی طور پر ایسا کرے یا نہ کرے لیکن اس کے پاس اب بھی یہ اختیار موجود ہے کہ جس طرح میاں نواز شریف نے پرویز مشرف کو گھر بجوانے کی کوشش کی تھی یہ بھی اسی طرح کا کوئی ایڈوینچر کر لے عمران نیازی جو ہے اس کی اس حوالے سے بہتر پوزیشن ہے کیونکہ جنرل باجوہ کے پاس اب فوج میں ایسے جنرل موجود نہیں حمایت میں وہ کام کرے جو جنرل عزیز جیسے جرنیازوں نے کیا تھا عمران نیازی کے پاس جو اس وقت نمائشی اقتدار ہے وہ اس سے بہت مطمئن ہے اس لئے وہ جرنیازوں سے جنگ کی ابتدا نہیں کرے گا اور اسی طرح موجمیلہ کرتا رہے گا اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا وار جو ہے وہ جاری رکھے گا کرونا وارس انیمنٹ نے کی نہ تو اس کے پاس صلاحیت ہے اور نہ ہی اسے کوئی پریشانی ہے بس وہ آئے دن آپ لوگوں سے خطاب کرے گا اور اس میں تفل تسلیہیں دیتا رہے گا لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوگا اگر اس وائرس سے ملک میں تباہی آئے گی تو اس کے پاس بلیم گیم کے لیے بہت سارے اتھیار موجود ہیں اسی بلیم گیم کے سلسلے ہی میں اس کے درباریوں نے جو ٹویٹس کی ہیں جن میں نوازری پر تنقید کی ہے کہ اس نے سڑکیں اور پل جو بنائے ہیں ان کی بجائے ہسپیٹل کیوں نہیں بنوائے اس کے علاوہ یہ وائرس بھی پوری دنیا میں وجود ہے اور ان ترقی آفتہ ملکوں کی مثال دے کر بھی یہ پتلی گلی سے نکل جائے گا کہ اگر یہ ملک جو ہیں ترقی آفتہ ملک اپنے شہریوں کو اس آفت سے نہیں بچا سکے تو میں ایک غریب ملک کا سر بڑا ہوں میں اس حوالے سے کیا کر سکتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ قبضہ گروپ کو محسوس ہو رہا ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جلد ہی عوام سڑکوں پر آ جائیں گے اور ملک میں سیول نافرمانی کا اتنا بڑا سیلاب آئے گا جسے روگنا نہ اس کٹ پتلی حکومت کے باس میں ہوگا اور نہ ہی اس حکومت کو لانے والوں کے اختیار میں ہوگا اسی لئے ان لوگوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کو اس بات پر امادہ کیا ہے کہ وہ ملک میں سیاسی تلخی بڑھانے کی بجائے حکومت کے ساتھ تعاون کریں دو بڑی جماعتوں نے اپنے طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس بولان سے نمٹنے کے لئے ہر ممکن تاون کریں گے اور کوئی سیاسی تلخی اس کو مزید نہیں بڑھائیں گے مولانا فضل الرحمان کے رضاکار تو ہزاروں کے تعداد میں اس وقت کام بھی کر رہے ہیں اب شہباز شریفی ملک واپس آ گیا ہے اور یوں نون لگ بھی آن بورڈ ہو گئی ہے شہباز شریف کی واپسی سے سب سے پہلے تو نون لے کے اس گروپ کو کنٹرول کیا جائے گا جو کہ ابھی تک ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہا ہے اور پچھلے دنوں تھوڑا سا متحرک بھی ہو گیا تھا اس کے علاوہ جو شہباز شریفی ملک کی سب سے بڑی جو فادیت ہے وہ یہ ہوگی کہ اگر پنجاب میں حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے اور آنے والے دنوں میں عوامی ردعمل ایسا ہوا جس سے ملک کے جو موجودہ حکومتی ڈھانچہ ہے اور قبضہ گروپ کی بقاہ جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہو گیا تو پھر اس عوامی سلاب کو روکنے کے لیے شہباز شریف میدان میں آئے گا اور جس طرح اس نے ڈھانگی کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کیا تھا اس بار یہ کرونا کے متاثرین کو پنجاب کی سڑکوں پر آنے کی بجائے انہیں گھروں تک محدود رکھنے کے کام آئے گا اب مجھے اجازت دیں ویڈیو پر آپ کے فیڈبیک اور کامنٹس کا انظار رہے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں اللہ حافظ